اسلام علیکم موزیس سوامین و ناظرین ایک دو پھر آپ کے ساتھ ہیلٹ ٹپس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیر دوستوں آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ہیلٹ ٹپس آپ کی خدمت میں لے کر آپ کی حاضر ہوئے ہیں آج کا ہمارا ٹیو ٹاپک ہے وہ پیاز پر ہے پیاز روزانہ کھانے سے کون سے فائدے کون سے نقصان آپ کو مل سکتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے پیر دوستوں پیاز لینا یا پیاز کھانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے روزانہ ہی کے معمول میں لوگ اکثر اوقات کار میں دوپیر میں پیاز کھاتے ہیں آنڈی میں کھاتے ہیں کچھا بھی کھا جاتے ہیں یا کھانے کے ساتھ تھوڑے سے پیاز کھاٹ کے کھانا ہمارا معمول ہے اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کہ ہم لینے سے کاثر ہیں اس لیے دوستوں آج ایک سستہ اور آسان سا آپ کے ساتھ مسکہ شیئر کروں گا اور آسان سے آپ کو فائدہ بطل ہونا جو آپ کے گھر میں ایسی چیز کے مطابق ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہے اس کو کھانے سے آپ کو کون کون سے فائدہ حاصل آ سکتے ہیں پیردوسو پیاز ہر گھر میں موجود ہوتا ہے لیکن روزانہ کھانا پکانے کے علاوہ بھی اس کو استعمال کر کے ضرور دیکھیں آپ کے جملہ مراز کے حل میں مدد اسی سے مل جائے گی آپ کو دوائیوں اور وہ سے ایسے مسائل جو آپ کا حل جس کا آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو اسی پیاز کو استعمال کرنے سے مل جائے گا آپ کو کسی ڈاکٹر یا کسی کو چیک کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پیاز کیونکہ انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل ہے اس لیے اس میں جرسیم کا چفادیت بھی ہے اور جسم کی توانائی برقرار رکھنے کی صلحیت بھی ہے اس کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک پیاز کھانے سے آپ کی جل نرم لائن رنگت غلا بھی ہو جائے گی آپ کو کریم وغیر استعمال نہیں کرنا پڑے گا کوئی بھی سکن کے لیے چیز استعمال نہیں کرنی پڑے گی اس کے کھانے سے بالوں کی نشو نمان جلد ہوتی ہے جن کو لگتا ہے کہ ان کے بال گھن رہے ہیں یا ان کے بال گھنے نہیں ہیں وہ اس پیاز سے اپنے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں کوئی چوٹ یا کوئی زخم جلدی پھار جاتا ہے اس پیاز کو کھانے دے پیاز جب جو انسان پروٹین کے ساتھ پیاز جاتا ہے اس کا کوئی بھی زخم کوئی بھی چوٹ جلد دھار جاتی ہے اس سے آپ کے جسم میں جرسین بھی ختم ہو جائیں گے وزن میں کمی کے لیے بہت مفید ہے گردے مسانے کی پتھری میں بھی کارامد ہے اور اس کے وہ صرف کھانے کے دوستو فائدہ نہیں بلکہ اس کو کھانے کے نقصان بھی ہے کوئی بھی چیز ہے اگر آپ کو اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کے آپ کو نقصان بھی پہنچے گے اس لیے دوستو اپنے پیاز کو رات کے وقت نہ کھائے بجنہ سینے میں آپ کو خلقی جہن ہو سکتی ہے اور جو انسان جو لوگ بدانہ کبھدوری کے شکار ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ وہ بدانہ کبھدوری کے مریج نہ بنیں وہ اس کو رات میں پیاز کو رات میں استعمال کریں ہر کس نگرہ مکمل طور پر اس کا استعمال رات میں نہ کریں اور اگر دوستو اپنے پیاز اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اس لیے دورانہ وہ اس پیاز کا وہ کم استعمال کریں کم سے کم جتنا کم ہو سکے اس کا استعمال کریں پھر دوستو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ہیل ٹپ کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ پہ سجلاتے ہیں